نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کیمبرج کے زیر تعلیم اے لیول کے طلبہ کا کوئن روڈ پر احتجاج طلبہ طلبات کی مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی جاری ہے جبکہ مقام سکول سے پاس کیمبرج نے بغیر امتحان کے فیل کر دیا طلبہ یہ دعائی دے رہے ہیں طلبہ طالبات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امتحانات کیلئے بغیر اندازہ لگا کر کم نمبر دیے گئے ہیں طلبہ کی جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے شکایت کی جارگی ہے کیمبرج کے زیر تعلیم اے لیول کے طلبہ کا کوئن روڈ پر احتجاج طلبہ طالبات کی مطالبات کے حق میں نارے بازی طلبہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مقامی سکول سے پاس ہوئے لیکن کیمبرج نے بغیر امتحان کے فیل کر دیا ہے طلبہ طالبات کا مزید کہنا ہے کہ امتحانات یہ بغیر اندازہ لگا کر کم نمبر دیے گئے ہیں طلبہ صرف احتجاج ہیں کیمبرج کے زیر تعلیم طلبہ کی جانب سے طلبہ کا کوئن روڈ پر احتجاج جاری ہے جبکہ طلبہ طالبات کے مطالبات کے حق میں نارے بازی طلبہ طالبات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مقامی سکول سے پاس ہوئے کیمبرج نے بغیر امتحان کے فیل کر دیا جبکہ امتحانات یہ بغیر اندازہ لگا کر کم نمبر دیے گئے ہیں جبکہ سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کیمبرج کے زیر تعلیم اے لیول کے طلبہ کا کوئنز روڈ پر احتجاج طلبہ طالبات کی مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی جاری ہے مقامی سکول نے پاس کیا کیمبرج نے بغیر اندازہ لگا کر دیا طلبہ یہ دعائی دے رہے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے زشان سبدر نے سمامتر صورتحال میں ان سے مزید جان لیتے ہیں زشان سبدر یہ بتائے گا طلبہ کیا مطالبات کر رہے ہیں اور اب تک انتظامے کی جانب سے اس پر کوئی ریسپونڈ کیا گیا ہے جی فیلال تو اس کا کوئی ریسپونڈ نہیں ملا ابھی تک طلبہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اس وقت جو طلبہ کے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیمبرج کے زیر اتمام جو تعلیم کے حوالے سے ان کے جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اے لیول کے وہ ٹیسٹ اس سال نہیں لیے گئے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ جو بڑے بڑے سکولز ہیں انڈاکٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کیمبریüz جس کا ریسٹ جاری کرتی ہے کیمبرج نے یہ ریسٹ جاری کیا بیشتر جو شودنٹس ہیں جن کے پہلے اچھے مارکس سے لیکن اس بار جب انہوں نے ریسٹ ارناؤنٹ کیا تو اگر پھر ان کے مارکس کم ہے یا پھر اگر ہر وقت کیا گیا ہے اور یہ وہ شودنٹس ہیں جو جن کے اچھے نہیں ہے اور انہوں نے ایüğو سٹوڑنٹسہ کی ہے اور انہوں نے ایچ نی سی سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کے جو ریزالٹس ہے وہ جس طرح سے پہلے تھے حکومتی پالیسی کے مطابق جس طرح پچھلے سال انہوں نے مارکس دیئے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے ان کو دیا جائے تاکہ یونیورسٹری میں ان کے ایڈمیشن ہو سکیں جو کہ ان کو نہیں دیا گیا اب یہ مطالبہ کیے بیٹھے ہیں جب تک منسٹری آف ایڈوکیشن اس چیز کی یقین دہانی نہیں کراتی ایڈوکیشن اس چیز کی یقین دہانی نہیں کراتی کہ ان بچوں کو پہلے جیسے مارکس دیئے جائیں تاکہ یونیورسٹری میں ان کے ایڈمیشن ہو سکیں تب تک یہ لوگ یہاں پہ سراپائد جائے ہیں زشان صفدر یہ بھی بتائے گا کہ کیمبرج کی سوالے سے گریڈ ایکویلنسی پالیسی کیا ہے کیمبرج کے کیا پیرامیٹرز ہیں یہ کیمبرج کا اس سال جو ریزارٹس ہیں وہ نہیں لیے گیا کرونا پیرس کی وجہ سے جس کی وجہ سے انہوں نے جسے پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جو نائنٹھ میں سٹوڈنٹس ہیں تو اس کو ٹینٹھ میں جو پروموٹ کیا گیا تو ایکوال نمبر دی جائیں گے یا اس حوالے سے جو پالیسی یہاں پہ اپنائے کی تھی وہی پالیسی ان پہ بھی امپلیمنٹ کی گئی تھی لیکن وہ پالیسی ابھی تک جس کے طاعت ان کو مارکس ملے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو مارکس ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے یا پھر کیمرے ان سے ایکزیمز لے لیں اور اس کے بعد ریزارٹس جاری کر دیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے خود نیشنل یہ بھی تک کیوں کچھ نہیں کیا سکاٹلینڈ میں اور انگلینڈ نے گورنمنٹ سے سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے خود سٹارز لیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ایچی سی ہمارے ایڈمیشن تو سیکیور کر رہے کیمرے سے ہمیں کوئی امیدی ہمیں اپنی گورنمنٹ سے مید ہے فیصے لیتے وقت ان کی پاکستان کی سب سے زیادہ فیصے ان سکولوں کی ہیں مگر وہ اب اس موقع پر کانٹیکٹس اپنے شو نہیں کر رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستانی یونیورسٹیز ہیں وہ ہمیں ہمارے سکول کے جو گریڈز ہیں جو کہ کیمرش کو بھیجے گئے ہیں اس کے بہاب پہ ہمیں ایڈمیشنز دیے جائیں نہ اور ہمارے سال زارہ ہونے سے بچائے جائیں ہم لوگ پہلے بھی بہت سٹرگل کر چکے ہیں ہماری اے لیوز کی سٹیڈیز اتنی آسان نہیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو اچھی ایڈوکیشن کیلئے ہم لوگ ہمارے ماں باپ اتنی سٹرگل کرتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی فیسز دیتے ہیں ماؤن کی اور یہی لوگ اپنا مافیا بنا کے ہمارا فیوچر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے پاکستان کی عوام ہیں ہم اپنا پاکستان کا فیوچر ہیں ان کا کام ہے ہماری گورنمنٹ کا کام ہے خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے سپریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں لیسکو نے بسٹر کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دوراہمیہ آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا لیسکو نے تمام گرد سٹیشن پر لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کر دی ہے اس تمام تر صورتحال میں میں جوائن کیا ہے صرف اوری رو کے نمائندے شاہ ندیم سپرا نے شاہ ندیم سپرا آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے یہ بلکہ یہ لاہور الیسکو کی جانے سے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا آئی سپر ہی نیشنل ٹرانسمیشن انڈیسپیج کمپنی کی پانچو کیوی جو شخص پورا سے لاہور ٹرانسمیشن لائن آ رہی ہے اس میں فنی خرابی پیتا ہوئی اور اس کے بعد انٹی ڈی سی کے تین سرکرٹ سٹریپ ہوئے بند روڑ راوی اور اس کے بعد کوڑ لکفت یہ تینوں سے اب لیسکو کے ایک سو بتیس کیوی کی جو سسٹم ہے ان کی بہارلی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے لیکن کیونکہ فالٹ آیا اور فالٹ کے بعد اب لیسکو کو بتایا گیا ہے کہ وہ پوش دور پر لوڈ شیڈنگ کرو اس وقت پاور کنٹرول سینٹر لیسکو کی جانب سے آج سے دس گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرتی جا رہی ہے اس کی بنادی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ پانچ سو کیوی کی جب ٹرانسلیشن لائن ٹرپ ہوئی ہے اور سرکس ٹرپ ہوئے تو اس کے بعد سسٹم کو بچانے کے لیے اس طرح کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اس وقت سے اگر شہر میں جو شیڈیول دیا گیا ہے اس کا مطابق کہا گیا ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ کی لوڈ شیڈنگ کر کے سسٹم میں منیجمنٹ کی جائے لیکن کو کام کے یہ کہنا ہے کہ انٹی بی سی کا سسٹم ٹرپ ہوا اس کے بعد ان کو غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ کرنا پاتے گی جیسے ہی انٹی بی سی کا سسٹم بہتر ہوگا اس کے بعد دوبارہ شیڈیول کا مطابق لوڈ شیڈنگ کی جائے گی ٹھیک ہے شاہد سپرا بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کو بتائیں کہ ایچ اعلان کی سنچری مکمل کرنے والا رکشہ پکڑا گیا ہے وارنز نے ایچ اعلان کی سنچری کرنے والے رکشہ ڈرائور کو دھر لیا قبضے میں لے لیا گیا ہے سیٹی ٹرافک پولس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکہ سی ٹی او لاہور سید حماد عابد کے مطابق شہری قوانین کا احترام کرے یہ ہدایات شواری کی جا رہی ہیں ایچ اعلان کی سنچری مکمل کرنے والا رکشہ پکڑا گیا وارنز نے ایچ اعلان کی سنچری کرنے والے رکشہ ڈرائور کو دھر لیا ہے رکشہ کو ڈیفنس میں پکڑا گیا چیکنگ پر سو ایچ اعلان کا نادہندہ نکلا ہے جبکہ رکشہ اور کاغذات کو قبضے میں لے لیا گیا ہے سیٹی ٹرافک پولس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکہ سی ٹی او لاہور سید حماد عابد کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہری قوانین کا احترام کریں اور قوانین پر عمل درامت کو یقینی بنائیں ایچ اعلان کی سنچری مکمل کرنے والا رکشہ پکڑ لیا گیا بلٹن میں حاضر ہوں گے ایک بریٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں جو یہ مرسا کے آدم پر دستخط ہوں گے اس کو حکومت اون کرے اور اس کو ریجسٹر کرے اگر آپ کی اس کی تائید کرتے ہیں تو آپ وزیراللہ عثمان بزدار کی لاہور چیمبر آف کومرس آمید عثمان بزدار نے چیمبر میں ون ونڈوز اہولیاتی مرکز کا افتادہ کر دیا نیم نے بلایا پیش ہوئے جس طرح پیش ہوئے سب نے دیکھا وزیراللہ کی جانب سے اس موقع پر اظہاریں خیال کیا گیا نیم نے بطور ملزم نہیں بطور گواہ بلایا سردار عثمان بزدار نے اظہاریں خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس کا دامن صاف ہوا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں نیم نے جتنے سوالات دیے سب کے جواب دوں گا وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراللہ اسمان بزدار کی لاہور چیمبر آف کومرس آمد ہوئی اسمان بزدار نے چیمبر میں ون ویڈو سہولیاتی مرکز کا افتتح کر دیا پنجاب حکومت اور اتحادیوں کے درمیان معاملات بہتر ہونے لگے یہ سوال اٹرائے جس کا جواب یہ ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں ستر ایم پی ایز اور ایم ایز وزیراللہ پنجاب سے ملاقات کریں گے جس میں فیصلے کیے جائیں گے ملاقات کب شیڈیول کی گئی ہے جانگی ریحان گل سے جی ریحان جی پنجاب حکومت اور اتحادیوں کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے سننے میں یہ آ رہا تھا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ معاملات خراب ہیں لیکن لگتا ہے کہ شاید اب معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں کیونکہ ذرائع کے کہنا ہے کہ آج شام کو وزیراللہ پنجاب کی جانب سے ایک اشایہ دیا جائے گا جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں ستر ارکان اسمبلی ملاقات کریں گے جس میں ایم پی ایز اور ایم ایم ایز شامل ہوں گے اس ملاقات میں تمام محکمہ سیکرٹیز کو بھی شامل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اپنی محکمہ نہ معاملات کے فنڈز کتنے ہیں منصوبے کون کون سے چل رہی ہیں کس حلقے میں کس علاقے میں کس زیلے میں کون سا منصوبہ چل رہا ہے اور کیا کیا کام کیا ہے اس کی متعلق ایک مکمل بریفنگ تیار کر کے اس ملاقات میں شرکت کریں ذراعہ کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں جو ارکان اسمبلی کو ترقیاتی پنڈز کا ایشو ہے وہ معاملہ ڈسکرس کیا جائے گا حلقے کے مسائل ڈسکرس کیا جائیں گے اور فوری طور پر وزیرالہ پنجاب سیکرٹیز کو وہ معاملہ اتحال کروانے کی ہدایت کریں گے اور موقع پر ہی ان کے جو گریمنسیز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے گا جس کے بعد وزیرالہ پنجاب کی جانب سے اشاریہ دیا جائے گا اور یہ ملاقات اور اشاریہ نوے اشارہ قادرزم پر آج رات آٹھ بجے ہوگا شہر کے تین بڑے ہسپتال فنڈز کے ادم دستیابی پر التیوا کا شکار فنڈز کے ادم دستیابی پر ساکسو بیٹس کا یونیورسٹی ہسپتال زیرے التیوا جبکہ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے لیے بھی فنڈز نہیں مل رہے چلن یونیورسٹی فنڈز ناملنے کے باعث التوا کا شکار ہے تینوں ہسپتالوں کے لیے میک میں سپیشلائز ہیلکیئر کو سولہ عرب کی ضرورت ہے پنجاب حکومت ہسپتالوں کو مکمل کرنے کے لیے وفاق سے فنڈز مانگ رہی ہے اس امام تر معاملے کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہر کے تین بڑے ہسپتال فنڈز کے ادم دستیابی پر التوا کا شکار ہے علاقے میں گیر قانونی پیر بازار قائم کر دیا گیا غیر قانونی بازار قائم ہونے سے علاقے کی تنگ گلیاں مزید تنگ ہو گئیں مکینوں نے غیر قانونی بازار بند کروانے کے لیے حکومت سے مدد مانگ لیے اس پر بات کریں گے ندیم رضا ملک سے جی بتائے گا اس وقت بندروڑ کے علاقے یونین کونسل تراثی فائعہ آباد میں موجود ہوں جہاں پر رہائشوں کے جانب سے شکایت سامنے آئی ہے کہ یہاں پر کچھ قبضہ مافیہ نے علاقے کے مختلف خالی پلوٹس اور جگہوں پر اور شارہوں پر وہ غیر قانونی بازار قائم رکھے ہیں جو کہ اتوار اور پیر کے روز یہاں پر کافی عرصے سے چلائے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو علاقے کی رہائشی ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے ان کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ان کو یہاں پر آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے لیکن یہ جو غیر قانونی بازار جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگائے گئے ہیں ان بازار میں جو سٹالز لگانے والے دیتے بھی دکاندار ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیکے دار نے یہ بازار لگوایا ہے اور وہ یہاں پر آکے ان سے روزانہ کی روزانہ جو ہے پانچ سو روپے فی سٹالز یہاں سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی پانچ سو روپے میں مبینہ طور پر پولیس کو بھی حصہ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر بیٹے ہیں لیکن علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہنی کوفت اور پریشانی کے شکار ہیں اور اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے علاقے میں جو تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائیں اور اس کے ساتھ یہاں پر جو دیگر جو غیر قانونی کام ہیں ان کو بھی روکا جانا چاہیے ٹھیکل والے بہت شکری آپ کا پی سی بی میں معاملات آرزی بنیادوں پر چلانے کا سلسلہ جاری ہے بورڈ عراقین کی مدت ختم ہوئے ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے نیا گورننگ بورڈ ابھی تک تشکیل نہیں دیا جا سکا ریجنز اور ڈپارٹمنٹس کا کردار پاکستان کرکٹ سے ختم ہو چکا گورننگ بورڈ میں ریجنز اور ڈپارٹمنٹس کے نمائندے شامل ہیں جبکہ ڈسٹریکس منتخب کرنے والی کلابز ختم ہو چکی ہیں پی سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر سبائی اکیٹمی اور ویمنز کوچز اور میچ آفیشلز کی اسیسمنٹ کا عمل مکمل کر لیا گیا بات کریں گے حافظ شہباز علی سے جی حافظ شہباز بتائی کا ہاں جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں کوچز سبائی کوچز ویمن کوچز کے ساتھ ساتھ میچ آفیشلز کی اسیسمنٹ کا عمل جاری تھا تکر پچھلے ڈیڑھ ماہ سے وہ عمل گزشتہ روز مکمل کر لیا گیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کوچنگ سٹاف کے حوالے سے ہے آج کسی وقت یا کل کسی وقت اعلان کر دیا جائے گا نے کوچنگ سٹاف کے لیے اس میں جو سبائی کوچز ویمن کوچز جوری کوچز کے اسیسمنٹ تھی تقریباً ایک ماہ تک جاری رہی گینڈ پیٹ بنز کلین مشتاق و ندیم خان نے کوچز کی اسیسمنٹ کی تھی اس کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق سابق ٹیسٹ کرکٹر ہمائیو فرعت ان کے ساتھ ساتھ باسیت علی شاہر نظیر محمد یوسف عبدالعزاق سمیت ٹاپ کرکٹر جو ہیں سابق انہوں نے انٹرویوز دیئے ہیں اور انہیں اب کوچنگ پینل میں شامل کیا جائے گا اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کسی وقت بھی اعلان کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میچ آفیشلز کی اسیسمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو میچ آفیشلز کی اسیسمنٹ کے سلسلے میں ایک سو پندرہ مرد و خواتین امپائرز کے ساتھ ساتھ اکتیس میچ ریفری جو ہیں ان کی اسیسمنٹ کی گئی ہے ان کے انٹرویوز کیے گئے ہیں خطیب رزوان اور سلیم بدر جو ہیں سابق امپائرز اور میچ ریفری انہوں نے یہ انٹرویوز مکمل کیے ہیں اور انہوں نے اپنے انٹرویوز کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہائی پروفارمنس سینٹر کے ہیڈ ندیم خان کو بھیجوا دیئے ہیں نیو سٹوڈیو سے فلوکتنا دیکھتے رہیے سریف آل